تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبعے نبوی کا بہترین نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلانا جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں نو اٹھ نو زیرو نو چھ تین سات پانچ سات تکمیلی فوڈ پروڈکس پائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤ انڈیا ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ وارل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کریں اور دیکھئے گا کہ الیکشنز جب آتے ہیں اور جس کے ذہن میں مسلم دشمنی ہوتی ہے تو مسلمانوں کے حوالے سے کس طرح کی ذہنیت رکھتی ہے اور ہمدردی کے نام پر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے ایسا ہی ایک معاملہ حیدراباد کی بی جے پی امیدوار مادھوری لطا اس کا ایک بیان اس وقت حیدراباد کے مسلمانوں اور بالخصوص خواتین اور لڑکیوں کو بدنام کرنے کا آراء ہے جس کو لے کر کہ حیدراباد ہی نہیں پرکہ پورے بھارت کے مسلمانوں میں حیدراباد اور حیدراباد کی لڑکیوں کو بدنام کرنے کا الزام اس پر لگ رہا ہے اور اشتعال دیکھا جا رہا ہے مسلمانوں میں الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں پر گھناؤنا الزام لگانے والی بی جے پی کی امیدوارہ مادھوری لطا کا کہنا ہے کہ مسلمان اپنے لڑکیوں کو فروخت کرتے ہیں پرانے شہر میں کم عمر مسلم لڑکیوں کا کاروبار چل رہا ہے اور وہ یہ بھی دعویٰ کر رہی تھی کہ وہ کئی دینی مدارس کو امداد دے رہی ہے اس کا جواب دیتے ہوئے صدر مسلم یونائٹیڈ فیڈریشن مولانا حکیم صوفی سیاد شاہ محمد خیر الدین قادری نے حلقے لوگ سبا بی جے پی امیدوار کو انتبا دیا ہے کہ وہ ان اوچھی حرکتوں سے گندی حرکتوں سے گندی سیاست سے اور کچھ سیٹے حاصل کرنے کے لیے اپنی ذہنیت اپنے ذہن میں بھریف بے عصبیت سے وہ جو ہے دور ہو جائے اس بی جے پی امیدوارہ ان بیانات کے ذریعے نہ صرف پرانے شہر کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے بلکہ درپردہ قانون کو بھی مورد انظام ٹہرا رہی ہے یعنی وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ پولیس اور قانون بھی یہاں بے بس ہے مادوی لطا کو صدر مسلم یونائٹیڈ فیڈریشن نے چیلنج دیا ہے کہ ایسا ایک بھی کیس عوام اور قانون کے سامنے پیش کرے مادوی لطا جو ریسیس کی تربیہ تیافتہ ہے اور اپنے آپ کو کٹر ہندو طوا کی فالور مانتی ہے وہ عوام مسائل کو اٹھانے کے بجائے راست اور برراست مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور مدرسوں کو ان کی جانب سے امداد دینے کا جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے کہتی ہے کہ وہ مدارس کو چندہ دے رہی ہے لیکن کن مدارس کو چندہ دے رہی ہے یہ بیان نہیں کرتی اور اس کی دلائل بھی نہیں دیتی اور کہتی ہے کہ جن مدارس کو چندہ دے رہے خود وہاں کے لوگ اور وہاں کے کمیٹی کے لوگ وہاں کی ذمہ داران کہہ رہے ہیں کہ مدرسے کو جن مدرسوں کو چندہ دیا جا رہا ہے ان مدرسوں کا نام جو ہے گپت رکھیں چھپا کر کے رکھیں اس کو سامنے نہ لائیں ظاہر سے بات ہے کہ مولانا نے جس طرح سے کہا مولانا اگر واقعی مدارس کو امداد فرام کی ہوتی تو اس کو بابا انگے دوہل ڈھنڈورہ پیٹتی مادوی لطا کو اسلم بستیوں کی غریبی کی کوئی فکر نہیں ہے جو وولڈ ہیدراباد میں موجود ہے وہاں کی ان کے مسائل بیان نہیں کر رہی اور یہی پہ اسی وولڈ ہیدراباد میں تمام دھرموں سے تعلقنے والے نوجوان ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ ڈرگ کا شکار ہو چکا ہے منشیات کا شکار ہو چکا ہے ڈرگ مافیا دندناتے گھوم رہے ہیں بچوں کے اور نوجوانوں کی مستقبل کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے اس پر کس طرح کی روک لگائے گی اگر جیت جائیں گی تو اس پر اس کو فکر نہیں ہے یہ مسلم خواتین کو بدنام کرنے مسلم لڑکیوں کو بدنام کرنے مدارس کو بدنام کرنے پر تلک بھی ہے یہ کہتے ہوئے اور ہیدراباد کے لوگوں میں اور مسلمانوں میں بالخصوص مادوی لطا کی اس طرح مسلم لڑکیوں کو بدنام کرنے کو لے کر کے بہت ہی زیادہ غصہ پایا جا رہا ہے اس طرح کے خبریں اس وقت یہاں پر سامنے آ رہی ہیں ناظرین اگرامی یہ دنیا بہت خطرناک ہو چکی ہے رشتوں کا کوئی احتمام نہیں رہا یہاں تک کہ ایک انسان جو ماں کے پیٹ میں نو مہنے رہا ہو اور اس ماں نے اس کی پرورش کی ہو اس ماں کو ایک بیٹا اپنی ہی بیویوں سے مار کیسے کھلوا سکتا ہے آج جو الگ الگ قسم کے سماج میں دشواریاں ہیں مسائل ہیں مشکلیں ہیں وہ شاید اسی طرح کے جرائم کی وجہ سے ہیں جو انسان خود اپنے ہاتھوں سے اس وقت کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے مدیہ پردیش کی گولیار میں دو بہووں نے مبینا طور پر اپنی ساس کا پیٹ پیٹ کر کے قتل کر دیا اور اس تلسلے میں افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ اس دوران اس کے شوہر ان دونوں کے شوہر کھڑے ہو کر اپنی ماں کو بے دردی سے پتھروں سے اور لاتھوں سے لاتھیوں سے پٹتا ہوا دیکھ رہے تھے اور خوشی کا اظہار کرتے پہ مسکرا رہے تھے اور اللہ کا عذاب اس طرح کے لوگوں پر نازل نہ ہوئے تو اور کیا ہو اس واقعے سے حیران و پریشان گاہوالوں نے کسی طرح پولیس کو اطلاع دی اور خاتون کو اسپیتال پہنچایا تاہم دوران علاج اس عورت کے موت وہ ہو گئی جس کی شناخت پچپن سالہ منی دیوی کے طور پر کی گئی ہے پولیس نے مقتل خاتون کی دونوں بہووں کو بڑے بیٹے چھوٹی بہو کے والد اور اس کے دو بھائیوں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے جبکہ بڑی بہو سمیت تین افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور پرموش شرمہ نامی ایک شخص لیکن اس میں جو درندگی ہے جو دہشتگردی ہے جو انسانیت سوزی ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے اس لئے کہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ٹوٹر میں بھی پائے جا رہی ہے لیکن ہم کچھ قوانین کے چلتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس تصویر میں ہی آپ کو اس کی درندگی کی پتا چل جائے یہ صورتحال نازدگرامی اس وقت جو ہی سلسلے میں چھان بین ہو رہے ادھر سری نگر سے خبر آئی کسی نگر کے بٹوارہ گندتی للاقے میں منگل کی صوبے کشتی الٹنے سے متعدد افراد کے ڈوبنے کا قشہ ظاہر کیا جا رہا اینی شاہدین کا ماننا ہے کہ کشتی میں ایک درجن کے قریب طلوہ سمیت بیس افراد سوار تھے جن میں سے کشتیبان خاتون سمیت تین افراد کسی طرح دریا کے کنارے پہنچنے میں کامیاب ہوئے اطلاعات کے مطابق سری نگر کے بٹوارہ گندتی للاقے میں منگل کی صوبے ساتھ بٹ کر تیس منٹ پر اس وقت سن سے نہیں پھیل گئی تھی جب کشتی ڈوبنے سے متعدد افراد غرقاب ہوئے ہیں ناظرین گرامی مسجد کی تعمیر کے لئے خاتون نے ایک انڈیا آتیا کیا تھا اور وہ انڈا بکاہ دو لاکھ چھبیس ہزار میں اس کی بولی لگائی گئی جو خبر بن گئی یہ معاملہ بھی کشمیر کے شہر سیننگر کی شمالی قصب سوپور کے مال ماپن پورا گاؤں میں ایک مسجد سے آئی ہے جہاں پر ایک مسجد کئی ماہ سے زیر تعمیر ہے عید کے موقع پر مسجد کمیٹی نے گھر گر جا کر نقد و جنس آتیات جمع کرنے کا فیصلہ کیا لوگوں نے نقدی برطن مرگیاں چاول وغیرہ آتیے میں دیئے اور مسجد کمیٹی کے ایک رک نصیر آحمد بتاتے ہیں ہم اتیات جمع کر رہے تھے کہ ایک چھوٹے سے گھر سے ایک خاتون سر جھکائے چپکے سے میرے پاس آئی اور مجھے ایک انڈہ پکڑا کر کہا کہ میری طرف سے قبول کیجئے نصیر کا کہنا یہ ہے کہ یہ خاتون نہایت غریب بیوہ ہے اور ایک چھوٹے سے قصدہ مکان میں اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ رہتی ہے کہتے ہیں کہ دوسری چیزیں تو بیچنے کے لیے دے دی گئی لیکن میں پریشان تھا کہ اس انڈے کا کیا کریں نصیر مزید کہتے ہیں کہ تھا تو چھے روپے کا معامل انڈہ لیکن اس غریب قاتون نے جس جذبے کے ساتھ اسے خدا کی راہ میں دیا اس نے اس کو بہت ہی قیمتی بنا دیا تھا لہٰذا میں نے کمیٹی کے دوسرے حراقین کو مشورہ دیا کہ انڈے کی بولی لگا دی جائے اور تین دن تک فروت کے بعد انڈہ واپس لیا جائے نصیر نے مسجد میں قاتون کی شنات قفیہ رکھتے ہوئے اعلان کیا اس انڈے کو نیلام کیا جا رہا ہے انہوں نے اپنی جیب سے اس کے لیے دس روپے کی بولی لگا دی نصیر کے مطابق پہلی آواز دس ہزار روپے کی تھی اور اس طرح انڈے کی قیمت اس قدر بڑھتی چلی گئی اور اس طرح الگ الگ بولیاں لگاتے چلے گئے کہ بالآخر چون ہزار کی بولی پر جب دو بار اعلان ہوا تو پچھلی سپ میں بیٹے دانش نے بلند آواز میں کہا کہ ستر ہزار جب ستر ہزار کے ایک انڈی کی بولی لگنے لگی تو اس طرح ہوتے 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 وہ لاکھوں میں پہنچ گئی اور آخری بولی جو ایک انڈی کی لگی ہے وہ دو لاکھ چھبیس ہزار میں فروت کر دی گئی ہے تو ناظرین اگرامی یہ ہوتا ہے اخلاص جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو اس کے باوجود اللہ کی رحم میں پیش کرنے کا جذبہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کس طرح کے راستے مہیا کرتا ہے اور اس کو کس طرح سے سرخیوں میں لاتا ہے اس کی ایک زندہ مثال ہے ناظرین حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں عارضی جنگ بندی چاہتا ہے جہاں اسرائیل حماس کے ساتھ عارضی جنگ بندی کی معاہدی کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ غزہ کی پٹی میں فوجہ آپریشن دوبارہ شروع کرنے سے پہلے اپنے ارغمالیوں کی رہائے کوئی اقینی بنا سکے قبرصہ ایجنسی زہنوا کو بھیجے گئے حماس کی سیاسی بیورکی رکن عزت الرشق کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے عارضی معاہدہ چاہتا ہے تاکہ اس کے بعد جنگ اور جاریت کو دوبارہ شروع کیا جا سکے اس بات کا ذکر کرتے ہو اسرائیل کی طرف سے اپنے ارغمالیوں کو بزر قوت رہا کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی حماس کے اہتدار نے زور دیا کہ تحریک مضامت کے ساتھ حقیقی مستقل معاہدے کا کوئی متوادل نہیں ہے تو ناظر دیگرامی جب پوری طرح سے اپنے ارغمالوں کو بچانے سے ناکام رہا پوری طاقت کا زور لگانے کے باوجود تو اب آریزی جنگ کر کے پہلے تو وہ اپنے ارغمالیوں کو رہا کروالینا چاہتا ہے پھر اس کے بعد دوبارہ غزہ پٹی پر برباد کرنے کی پلان بنا رہا ہے منصوبہ کر رہا ہے سازش کر رہا ہے یہ کہنا ہے حماس کا تو ناظر دیگرامی مغربی کنارے میں اسرائیلی فائرنگ سے دو فلسطینی باشندوں کے شہید ہونے کی خبریں آ رہے ہیں یعنی لگاتار فلسطین میں وہ چاہے راملہ میں ہو یا شہر نابلس میں ہو یا غزہ پٹی میں ہو اس دہشتگرد سہنی درندوں کی جانب سے لگاتار ظلم و ستم آج بھی جاری ہے اس کے علاوہ ناظر دیگرامی سلمان خان کے گھر پر جو فائرنگ ہوئی تھی مشہور بولی وڈ اداکار آپ جانتے ہیں اور پورے میڈیا میں اس وقت یہی حلچل مچیف بھی ہے قومی میڈیا میں اور صبح سے شام تک اس وقت الگ الگ طرح کے تفسریں سامنے آ رہے ہیں الگ الگ لوگوں کی ویڈیو ظاہر سے بات ہے کہ فلمی دنیا سے تعلقنے والی جب ویڈیو یا کوئی نیوز سامنے آتی ہے تو اس میں ویورشپ بڑھ جاتی ہے اس میں ٹی آر پی بڑھ جاتی ہے ہر شخص کیا ہوگا کیا ہوگا کہ جو ہے ایک الگ ہی قسم کی سوچ کے ساتھ اس قبر کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ سلمان خان کی جس کے لاکھوں کروڑوں فالورز ہیں اس درمیان میں جب اس کے گھر پر فائرنگ ہو جائے اور میڈیا خاموش رہے یہ ناممکن ہے یہ ٹی آر پی بڑھانے کا ظاہر سے بات ہے کہ بولی وڈ سے تعلقنے والی چھوٹی سی بھی قبر کو بہت بڑی سرقیوں کے ساتھ پیش کرنے والی میڈیا آخر کار سلمان خان کی گھر پر فائرنگ ہونے کے بعد اس موقع کا کس طرح فائدہ نہیں اٹھا تھا بھیک اب اب خبر آ رہی ہے کہ سلمان کی گھر پر فائرنگ کرنے والے دونوں ملزم گجرات سے گریفتار کر لیے گئے ہیں جہاں ممبئی کریم برانچ کو یہ بڑی کامیابی ملنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے پولیس نے فائرنگ کرنے والے دونوں ملزمان کو گجرات کے بھج سے گریفتار کیا اور ایک ریپورٹ کے مطابق ممبئی کریم برانچ کی سین اپس نے اس کاروائی کی تصدیق بھی کر دی ہے بھج میں فائرنگ کیس میں ملوست موٹر سینکل سوار دونوں ملزمان کا سراغ لگا لیا گیا تھا ٹیم نے گجرات جا کر دونوں ملزمان کو گریفتار کر لیا دونوں ملزمان کو ممبئی لیا جا رہا ہے جہاں پولیس دونوں ملزمان سے پوچھ گچ کرے گی ناظرینگرہ میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گیلیکسی اپارمنٹ کے باہر ہوا میں چار راؤنڈ فائر کیے گئے تھے اتوار کی صبح پانچ بجے دو نامعلوم موٹر سینکل سواروں کے وجہ سے ان کا گھر باندھرا میں واقع ہے جنہوں کو گریفتار کیا گیا ہے ان کی شنات وکی گپتہ عمر چوبیس اور ساگر اکیس کے طور پر کی گئی ہے اور دونوں کا تعلق بیہار کے چمپارنٹ سے بتایا جا رہا ہے شٹ میں نظر آنے والے ملزم کا نام ساگر ہے جبکہ ٹی شٹ پہنے ملزم کا نام وکی گپتہ بتایا گیا ہے اور یہ ویڈیو بھی وائرل ہو گئی تی ناظرینگرامی جو وہاں پر لگائی گئی تھی سی سی ٹی وی کیمرے کی بھائی کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کا کنیکشن کہاں تک جا کر ملتا ہے اور کیوں سلمان خان کو جو ہے نشانے پر لینے کی کوشش ہو رہی ہے ادھر لالو پرساد یادو نے کہا ہے کہ جو دستور پر نظر ڈالے گا اس کے آنکھیں نوچ لی جائیں گے جہاں ناظرینگرامی آر جی ڈی صدر لالو پرساد یادو نے پیر کے دن وزیراعظم نرند مودی پر تنقید کی کہ علیہ السباہ میں دو تیہائی اکثریت ملنے پر نیا دستور لانے کی بات کرنے والے بی جی پی قائدین کو وہ لگام دینے میں ناکام رہے سخت بیان میں ستر سالہ علی القائد نے کہا کہ غریبوں اور دبے کچھلے طبقات کو دستور عزیز ہے جسے دلیت رہنما ڈاکٹر امبیٹ کرنے وجود میں لائے تھا اس پر بری نظر ڈالنے والوں کے آنکھیں نکال لی جائیں گی سابق چیف منشٹر بیہار نے کہا کہ اصل میں وزیراعظم گھبرائے ہوئے ہیں انہیں شکست کا اندیشہ ہے کیونکہ وہ ملک کے سامنے بے نقاب ہو چکے ہیں اپنے خوف پر پردہ ڈالنے وہ بی جی پی کو تین سو ستر سے زائد نشستیں ملنے کا دعویٰ کر رہے ہیں کئی مرتبہ رکھنے پارلیمنٹ منہون سنگھ کی مرکزی کابنہ میں وزیر رہے لالو پرساد یادوں نے تشویر ظاہر کی کہ بی جی پی کے کئی قائدین دستور بدلنے کی لگاتار باتیں کر رہے ہیں لیکن ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی بلکہ ان میں بعض کو پارٹی نے ٹکٹ دے کر میدان میں بھی اتارا ہے اس سے بی جی پی کی ذہنیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین آپ کو معلوم ہے ابھی لگاتار بہت سارے بی جی پی لیڈان دستور اور آئین کو بدل کر کے نیا دستور بنانے کی اور خاص سوچ کے تحت اس ملک کو چلانے کی بات کر رہے ہیں اسی بات کو لے کر دلیت قبائل عیسیٰ اقلیتوں میں اور ایک بہت بڑے طبقے میں اس وقت ناراضگی پائی جا رہی ہے عزیز ناظرین اقرامی چلتے جلتے بات کر لیتے ہیں اس وقت بنگلور سنٹرل کی کہ کس طرح سے یہاں پر منصور علی خان کا زوردار روڈ شو چل رہا ہے ووٹروں سے ملاقاتیں کر رہی ہیں سیوی رامن نگر میں بھی ان کی لگاتار اس وقت ریلیاں چل رہی ہیں اور الگ الگ علاقوں میں موجود لوگوں سے ملاقات کر کے ان کو جو ہے اپنی جانب راغب کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اس طرح سے ناظرین گرہ میں کاکس ٹاؤن فلائی ووور پی ایس کے نائیڈو روڈ اور کلحلی آندرا کالونی قدرین پارلا صداندہ نگر کستوری نگر چتا سندرا چک پانسواڑی اور بینے گان بللی علاقوں میں پہنچ کر انہوں نے صبح سے شام تک ووٹروں سے ملاقات کی ان کے سامنے اپنے منصوبے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت کرناٹک کی طرف سے عوام کو دی جارے پانچ گیارنٹیوں اور مرکز میں کانگریس کے برسر اختدار آنے پر پانچ نائے کے تحت پچیس گیارنٹیوں کی نفاظ کی تفصیلات بھی لوگوں کے سامنے پیش کر دی ناظرین گرہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے کانگریس نے کرناٹک میں اسمبلی انتخابات سے پہلے پانچ گیارنٹیوں کا وعدہ کیا تھا وہ مکمل طور پر نافذ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں ابحال ہی میں یہاں پر ایک امتحان میں کامیاب ہونے والا بڑے عالی نمبرہ سے کامیاب ہونے والا نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ ان کو کس طرح سے جو ہے جو گروہ لکشمی کے نام سے ہو یا الگ الگ تص سے اس وقت جو وہ امور کے رقم کی سلسلے میں جو رقم کی صورت میں جو ان کو مد مل رہی ہے یا مدد مل رہی ہے وہ ان کے لئے بہت زیادہ کامیابی کے لئے اور پڑھائی کے لئے آسانی بنی تو اس وجہ سے جو ہے کانگریس کی کامیاب طور پر گیارنٹیوں کو سامنے لانے کے بعد اس وقت پورا کا پورا یوں سمجھے کہ بہت بڑا طبقہ کانگریس سے جڑا ہے ایسی صورتحال میں گیارنٹیوں کے چلتے اور پھر جو آئندہ جو عام انتخابات کے بعد ایم پی انتخابات کے بعد جو انہوں نے وعدہ کر رہے ہیں کانگریس اس کو بھی جو ہے پوری طرح سے نافذ کرنے کی جانب جو ہے اس وقت یہاں کے مختلف لیڈران جو ہے دھیان دے رہے ہیں اور اسی بات کو جو ہے الگ الگ اعتبار سے لوگ کے سامنے پیش کرنی بھی کوشش کر رہے ہیں اور اس موقع پر منصور علی خان نے یہ بھی کہا کہ بینگلوڈ سینٹرل حلقے کو میں آپ تو آ رہے ہیں کل بھی دیکھے ہیں پرسوں بھی دیکھے ہیں جس طرح کا ماحول ہے لوگوں میں اتصا ہے لوگ باہر آ رہے ہیں جو ہمارے پانچ گیرنٹیز ہیں وہ ایک طرح سے حصہ لیکھ رہے ہیں کہ لوگ اتنے خوش ہیں وہ پانچ گیرنٹیز جو ہماری سرکار دی سو آٹومیٹک جب ہم کینوسنگ جا رہے ہیں روڈ شوز جا رہے ہیں لوگ اوبر کے باہر آ رہے ہیں سر آپ کا نیا نیا چہرہ بلکہ بھوچنے لوگ جو آئے افا اٹھائے تھے لیکن آپ جو کینوسنگ کر رہے ہیں ریلی کر رہے ہیں تو یہاں میسیج ہو رہا ہے سر ہمارا میسیج یہ ہے جو نیا نیا چہرہ سمجھتے تھے مجھے وہ کانگریس پارٹی کرنا ٹکا میں جانتے نہیں میں پچھلے 20 سال سے میں سٹیٹ سیکریٹری رہ چکا ہوں ریسرچ ڈپارٹمنٹ کا چیئرمن رہ چکا ہوں جنرل سیکریٹری رہ چکا ہوں کمیونکیشن ڈپارٹمنٹ کا کوچھ چیئرمن پریانکھرگے کے ساتھ رہ چکا ہوں اور اے ای سی سی ڈلی میں میں سیکریٹری ہوں اور سلنگانہ انچاج ہوں جو نیا چہرہ کہہ کے بول رہے ہیں وہ پولٹکس نہیں جانتے پبلک دیکھئے تنگ آ چکی ہے یہاں پر جو بی جے پی کے سٹنگ میمبر آف پارلیمنٹ ہے وہ کامن کمپلین ہے کہ وہ زمین پر نہیں ہے پندرہ سال ہو گئے جو ڈیولپمنٹ ہونا تھا وہ نہیں ہوا جو کرنا ٹکا کے پکش کے بارے میں پارلیمنٹ میں بات رکھتی تھی کہ می ٹیکس می رائٹ کے ایشو میں بھی وہ پارلیمنٹ میں نہیں بولے یا پارلیمنٹ کے باہر نہیں بولے نرمالہ سیتارام نہیں بولے یہ اچھیس بی جے پی کے ایم پی پارلیمنٹ میں جا کے پرائم منسٹر کو نہیں ملے یا فائنانس میں جو جب کرنا ٹک تو یہ پیسوں کی ضرورت تھی جب سوکا پڑا ہے کرنا ٹک میں بارش نہیں ہے سو یہ کس کام کے کیوں پچیس ایم پی بھیجے گئے خاموش رہنے کے لیے انہیں یہ بھی کیونکہ اتنا خوف ہے ان میں کہ اگر وہ بولیں کچھ بولیں تو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا وہ لوگ کرنا ٹکا کا حق چھوڑ کے پرسنل حق پہ اٹک گئے سر یہاں کے عوام کو میں یہی بولنا چاہتا ہوں آپ صدرہ میں سرکار اور ڈی کے شیف کمار کے سرکار کو دیکھے ہیں دس مہینے میں جو ایمپلیمنٹ گئے ہیں پانچ گارنٹیز آئندہ چل کے بھی جو پانچ گارنٹیز ہمارے بینگلوہ ہمارے سنٹرل مینفیسٹوں میں ہیں سنٹرل سنٹرل مینفیسٹوں میں ہیں وہ عورتوں کے ہو جوانوں کے جوان لوگوں کے ہو فارمرز کے لیے ہو اور ہیلتھ کیئر کے لیے ہو جو ہمارا مینفیسٹو ون ٹو ون بی جے پی مینفیسٹو سے کمپیر کر کے دیکھ لیجئے جو ہمارا مینفیسٹو ہمارا مینفیسٹو کامن مین کے لیے ہے اور غریبوں کے لیے ہی بچ پاتا ہے کوئی سحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعہ تو ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعہ تو ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو